زلہ بارہ ملہ کے بونیار کے جرہ گاؤں میں رہنے والے بشیر آمد بیگ پر ستہ اسم آج کو اس وقت کہہر نازل ہوا جب ان کی الیکٹرونکس کی دکان میں اچانک آگ بڑک اٹھی یہ وہ خوپناک مناظر تھے جو بھیان نہیں کر سکتے جہاں آگ نے کچھ ہی منٹو میں پوری دکان کو خاک میں تبدیل کر دیا بشیر آمد نامی اس شخص نے بینک سے چھ سال پہلے چھ لاکھ روپے حاصل کر کے اس دکان کی شروعات کی تھی حالات ٹھیک نہ رہنے کی وجہ سے چھ سالوں میں وہ یہ کرزہ ادا نہ کر پائے بشیر آمد نامی اس شخص کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کا گزر بسر اسی دکان سے ہوتا تھا لیکن اچانک سے ان کے تمام ارمانو کو ستائیس مارج کو چکھنا چور ہو گیا ان کے مطابق لگ بگ دس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اس دکان میں فریج واشنگ مشین جیسی بڑی بڑی الیکٹرونکس کی چیزیں تھی اس گہرے صدمے کے بعد اس بشیر آمد نامی شخص کی فیملی کا گزر بسر بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اور پوری فیملی خودکشی کرنے پر اتر آئی ہے لہذا آج پوری عوام الناس سے گزارش ہے کہ جن حالات سے یہ فیملی دو چار ہے ان حالات سے نکلنے کے لیے اس فیملی کی بربور معونت کی جائے جس طرح آپ سب نے آج تک کہی ساری زندگیاں بدلی ہیں اور کہی ساری زندگیوں کے حالات بدلے ہیں اور آج بھی اس بشیر آمد نامی شخص کی برپور معونت کی جائے لہذا آج ایک بار پھر کشمیر کی زندہ دل قوم سے گزارش کی جاتی ہے کہ ماہ مبارک کے ان متبر قیام میں ان کی برپور معونت کی جائے آپ ان کی معونت سکرین پر دیئے گے ایکاؤنٹ نمبر کے ذریعے کر سکتے ہیں زلہ بارہ ملہ کے بونیار کے اجارہ گاؤں سے کشمیر کراؤن کے لیے دانش ملی کیے خاص ریپورٹ میں صرف بشیر آمد اس بپورٹ اس کا اجارہ دل میں کچھ ڈاکٹولز گائی بھائی بھائیو اس کا ایک دیئے گیاں دل وقت کی اعداد ہے ہم چکھ گوڑنے اپنے اپنے درواز کی جائے ٹھیکر میٹھے کرتے ہیں یہای دکان دا کریں اس کا کشمیر چھوڑی ہے کہ پھر گوڑنے دل چا دار کنس کن خون ہو جاں چل موجود کری ہے دل چل کریں تو گر گوڑنے دل دل یہ سکتے ہیں کہ مرس دل گرفت ہے ہمانے آخر چاہئے ہیں ہمانے آخر چاہئے ہمانے کے لئے گھل ذہا ہے ہمانے آخر چاہئے ہمانے آخر چاہئے ہیں چھوڑے ہو جواہئے ہیں دوکان کھڑا مگر وہ کنز کو ٹوٹل لاس مگلہ سو رہی ہے تو مگلہ سو رہی ہے تو ٹوٹل لاس کا چیز اچھنے منزز کیا ہے ہم ان سے ایڈرانل ایلکٹرونک پروڈکٹر دوسکو سو رہی تو تباہ ہے اگر اگر کنز کیا حکوم آیا ہے کہ میں مدد گئیس بی کر بان کار سٹار بی پکنا ہوں پایا ایال مول مجھ نظر سائر میں ایتی پیدا ہے ایتی دکان آسف پر بیشن کیا ہے باکشین میں نے کھانا ہے روز گارا ہے تو پس اپیل کریں اگر ایس پر مدد کھڑا مدد کھڑا ماد دکار باہر تو سو رہا خوب گزارا ہے آزش مہ مبارک بارش ستری پی آگر ایسے ریبی ایسے ریبی اگر ایسے ریبی اگر ایسے ریبی ایسے ریبی اگر سکر مدد کھڑا ہے کوئی نے کچھ کیا سکتا ہے، ایک سکتا ہے کچھ سوال منٹ کو شکلان سکتا ہے جانب انٹوں نے کچھ اسٹلہ شکلان چھتا ہے حلنہ اپنے کچھا ہوتا ہے مجھ سے اسٹلہ اسٹلہ لیکن انٹوں نے اسٹلہ مجھے درمیات کیا ہے اسٹلہ کی سٹلیا سے منٹ میں نے اپنے 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 درمائے کیا اسٹلہ کے ساتھ ہے ہم جعل چاہتے ہیں محمد میر بشیر دکاندار ہے جس کے پاکتنیر دیوان آتھ از لوگ لگ بگن صبح چنو دو سواد نو آس پاس وانس پر چیتنس دو ہی نیاران خبر کیا یہ میں آج دیکھ رہی ہوں دو ہی ہیں کہ میں آج مگر لوگ آج دو کاس دی بزید نتہ زیادہ سی آج تم ساتھ کانٹرول اس پور متر وجہ گوئی کہ یہ چی کان دروان میرے بیم سید میں آج دو ہی پھلوں پاکتنیر دو ہی نیاران خبر کیا ہے کہ میں دو ہی نیاران خبر کیا ہے ہم سب خکنائز بچاو کردائی ہے کہ یہ پتا ہے یہ سرس فائر سرس گئر اور میں سے بہت سکترون ہے وہاں مال ہے مال ہے کسی ایسا ہے دہلہ شہلاہ لہو ہے چاہتا ہے مال ہے یہ رہا ہے ہم سکیئے ہیں مال ہے نیسا ہے یہ کہتا ہے اگر کانٹی ڈپارٹنین یا کانٹی مسلم ہے روسنوال یا رہنسنوال انم سکتا ہے ہم اس گاہ مادت کریں اللہ صلاح کرتا ہے اگر آپ اس کی مادت ہے جائج کی پیو بچار کپ ایٹھے جائج گریے بچار چکر نحشن کان بیر نحشن بوڑ بڑی یہ گزار یہ پیٹھن چلاو یہ تستکیری پیٹھن چلاو آب بچار ہم اس اپیل کر رہا آگر کنشت کے آش اللہ صلی اللہ سے طرف جن شکش جن ایم سی بچار اس جائج 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 تھوڑا برماور تھی اس سٹینڈ ہوں کسی؟